ایران کا اسرائیل پر حملہ سابق گولان کے پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا مقبوضہ بیت المقدس تک دھماکو کی آواز سنی گئی حماس کے بھی غزہ سے اسرائیلی علاقے بیرل سبا پر حملے کئی ڈرانز نے اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا ایرانی حکام کے مطابق وہ اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے حملے کے بعد اسرائیلی جنگی تیاروں کا غزہ سے انخلاق امریکی ائرلائن نے نیو یورک سے تل عبیب کے پرواز منسوخ کر دی امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈھٹائی برقرار اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا کہا ترپیش خطرات سے انہیں منٹنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہیں اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عظم فولادی ہے سابق امریکی صدر ٹرمپ بولے وہ صدر ہوتی تو ایران حملہ نہ کرتا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا فرقین پر جنگ بندی پر زور کہا معاملہ خطے میں کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے سعودی عرب کو معاملے پر تشویش برطانوی وزیراعاصم رشی سوناک نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی شدید مذہمت کی ہے یورپی یونین کے فورن افیرز این سیکیورٹی پالیسی کے دمائندے جو عزب بورل نے کہا کہ ایرانی حملہ علاقہ سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے دوسری جانب مصر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل پر زور دیا روسی صدر ولادی میر پیوٹن کہتے ہیں امریکہ کا ہر لیڈر اور سیاستدان کیوں کہہ رہا ہے کہ انہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں عالمی عام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یہ جنگ جو اس وقت خاموش تھے جب اسرائیل ایران پلسین غزہ اور رفا پر حملے کر رہا تھا وہ کہا تھے جب اسرائیل ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر رہا تھا روس اور عالمی عام کی بحالی کے لیے اسرائیل اور ایران کے درمیان پوری چنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور موسم کے بدلتے تیور سند آزاد کشمیر گلگت بلتستان بلوچستان اور پنجاب میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گوادر پسنی جوانی سربندن میں بارش سے ندی نالوں میں تخیانی کشمیر میں تیز بارش سے دریاؤں میں پانی کے سطح بلن پہاڑے اوپر برپاری کراچی میں سب سے ہلکی بوندہ باندی آندھی چلنے کا بھی امکان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے